فلسفی کی حیثیت سے کیوں جانے جاتے ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ جانئے اس ویڈیو میں میں ہوں محمد یاکوب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تاریخ جانوں کی سیریز دنیا کے سو عظیم باعثر شخصیات کی قسط نمبر پانچ کنفیوشس پانچ سو اکاون قبل مسیح شمالی چین کے علاقے شانتنگ میں پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں والد کی سائے آفیت سے محروم ہوئے کنفیوشس نے ایک معمولی سرکاری عہدے دار کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا لیکن چند ہی برسوں میں اس نے اس عہدے سے استیفہ دے دیا اگلے سولہ برس اس نے تدریس میں گزارے اسے پیروکاروں کی خاصی جمعیت حاصل ہوئی کنفیوشس پہلا آدمی تھا جس نے چین کے لوگوں کی بنیادی اقائد کو ملا کر ایک نظام واضح کیا اس کا فلسفہ اخلاقیات اور ایک خاص حکومت کے تصور پر مبنی ہے جو عوام کی خدمت کرتی ہے اور اپنی اخلاقی مثال کی بنیاد پر ہی حکمرانی کرتی ہے وہ بنیادی طور پر ایک بے دین فلسفی تھا اس کی دلچسپی کا مرکز شخصی اور سیاسی اخلاقیات اور کردار تھا کنفیوشس کے مطابق دو انتہائی اہم فضیلتیں جن اور لی ہیں عظیم انسان انہی سے اخلاقی رہنمائی حاصل کرتے ہیں جن سے مراد دوسرے انسانوں سے محبت بھرا تعلق اور لی سے مراد آداب رسومات رواج اور خوش اخلاقی لی جاتی ہے کنفیوشس کے نظریات کی وجہ سے اس سے پہلے موجود اہم چینی مذہب کو بڑی تقویت حاصل ہوئی کنفیوشس نے یہ بھی کہا کہ بیویوں کو اپنے خاندوں کا احترام اور عطاعت کرنی چاہیے اور محکوموں کو اپنے حاکموں کا خیر خواہ رہنا چاہیے اس کا عقیدہ تھا کہ حکومت کے قیام کا مقصد عوام کی فلا ہے اور ایک فرما روا کو طاقت کی بجائے اخلاقی قوت کے سہارے حکمرانی کرنی چاہیے کنفیوشس نے یہ بھی کہا کہ جس فعل کو تم اپنے لیے ناپسند کرو اسے دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو کنفیوشس کا بنیادی رویہ انتہائی قدامت پسندانہ ہے اس کا خیال تھا کہ ماضی کا دور سنہری تھا اس نے حکومت اور عوام دونوں کو تاقید کی کہ وہ پرانے امدہ اخلاقی میارات کو اپنائیں کنفیوشس کے دور میں چین پر چاہو خاندان کی حکمرانی تھی اس دور کے حکمرانوں کے لیے کنفیوشس کے افکار قابل قبول نہیں تھے لیکن کنفیوشس کی موت کے بعد یہ افکار تیزی سے ملک بھر میں پہل گئے تاہم دو سو اکیس قبل مسیح میں چین خاندان کے دور کے آغاز کے بعد کنفیوشس مت کے برے دن شروع ہوئے چین خاندان کے پہلے شہنشاہ نے کنفیوشس مت کے اثرات کو ختم کرنے کی سر توڑ کوششیں کی اور حال کو ماضی سے یک سر منقطع کر دیا اس نے کنفیوشس کے افکار کی تدریس کو ممنوع قرار دیا لیکن یہ جابرانہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی ایک سال بعد جب چین خاندان پر زوال آیا تو کنفیوشس مت کے علماء کو پھر سے اظہار رائے کی آزادی نصیب ہوئی دو سو بیس قبل مسیح ہان خاندان کے دور میں کنفیوشس مت کو چین کے سرکاری فلسفے کے طور پر اپنا لیا گیا ہان خاندان کے دور میں ملازمت کے امتحانات کے ذریعے حکومت منتخب کرنے کی روایت پیدا ہوئی وقت کے ساتھ یہ امتحانات کنفیوشس مت کے کلاسیکی عدب کے فہم پر مبنی قرار پائے چونکہ یہ امتحانات سرکاری نوکری مالی اور سماجی قدر و منزلت کا وسیلہ تھے اس لیے یہ امتحانات زیادہ محنت طلب ہوتے گئے لہٰذا انتہائی ذہین اور پرجوش چینی نوجوان متعدد سال کنفیوشس کے فلسفے کا متعلق کرتے رہے اور پھر کئی سال چین کی مکمل انتظامیاں ایسے افراد پر مجتمل رہی جن کے بنیادی رویوں میں کنفیوشس مت رچا بسا ہوا تھا یہ نظام چین پر قریب دو ہزار برس رائج رہا یعنی سو قبل مسیح سے سن انیس سو عیسوی تک چینی عوام میں کنفیوشس مت کے اس قدر مقبول ہونے کی چند وجوہات ہیں اول یہ کہ اس کی اپنی اخلاص مندی اور دیانتداری پر کسی کو کوئی شک نہیں تھا دوسری یہ کہ وہ ایک موتدل مزاج اور عمل پسند انسان تھا اور نہ وہ لوگوں سے کسی ایسے چیز کا مطالبہ کرتا تھا جو ان کی سکت سے بڑھ کر ہو کنفیوشس نے کبھی چینی عوام کو اپنے بنیادی عقائد کو تبدیل کرنے کے خواہش کا اظہار نہیں کیا بلکہ وہ ایک بین الاقوامی اور موثر انداز میں انہی کی روایات کو دورا رہا تھا داخلی امن اور آسودہ حالی کے تناظر میں اس دو ہزار برس میں چین دنیا بھر میں ایک انتہائی مربوط علاقے کی حیثیت سے نمائی رہا کنفیوشس مت نے جاپان اور کوریا میں بھی اپنے لیے انتہائی مضبوط بنیادیں استوار کی لیکن موجودہ دور میں چین میں کنفیوشس مت کی حالت کمزور ہوتی جا رہی ہے دنیا کے سو عظیم باثر شخصیات کی کس نمبر چھے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل تاریخ جانوں کو سبکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے موسیقی